ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج ہم بات کر رہے ہیں الگیبرا کے کچھ خاص سوال ہوگی جو کہ ویبن پرتیوکتہ پریقشاہوں میں آتے ہیں لیکن ایسے سی میں سوزیاد آتے ہیں تو یہ کچھ ایسے سوال جو ہوتے ہیں جو بھی فنڈامنٹلز یا بیسکس پر بیسد ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے اگر وہ ٹرک آپ کو آتی ہے تو بہت اچھا ہے آپ فٹ سے سوال کر کے لے جاؤ گئے دو چاہ چھے نہیں تو دس سیکنڈ کے اندر لیکن اگر ٹ ٹرک نہیں آتی تو پھر آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دے گا اور سیلکسن کے لیے دکت ہو جائے گی تو ہمیں یہ ٹرک سیکھنا بہت ضروری ہے اس پیسلی ان بچوں کو جو ایسے سی کے تیاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کمپٹنس میں حالانکہ یہ سوال آتے ہیں تو ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے چلے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ٹرک اور کس طرح کے سوال ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا نیم جو ہمارا ہے وہ کیا کہتا ہے یدی چاہیے ایک سمیکرن دی ہوئی ہے اور دو چر دیے ہوئے ہیں دو چر ہوں تو ایک چر فکس ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمیکرن ہمیں یہ دی ہوئی ہے ایکس پلس y is equal to 7 تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایک چھوکی سمیکرن ہے تو ایک چر تو فکس ہے مطلب اس کو ہم نہیں مان سکتے اپنے درس سے کچھ دوسرا چر کیونکہ یہاں پہ دو چر دیے ہوئے ہیں ایک x اور دوسرا y تو اگر ہم y کو مان لنے کی فکس ہے ایک تو فکس ہے یہ تو تیہ تو اگر y کو ہم مان لیں کہ y fix ہو تو y کو ہم کچھ نہیں مان سکتے صرف ہم x کو مان سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ سمیکنڈ صرف ایک ہے اب اسی سمبند دوسرا نیام میں وہ بھی آپ دیکھ لو کیا کہتا ہے یاد دو سمیکنڈ دی ہوئی ہیں اور دو چر دیئے ہوئے ہیں تو دونوں fix ہوتے ہیں دو سمیکنڈ دی ہوئے ہیں اب ہمیں دیا ہوئے x plus y is equal to 15 اور x minus y is equal to 5 تو چونکہ دو سمیکنڈ دی ہوئے ہیں تو دو جو variable ہیں دو چر یہاں پہ ہیں وہ دونوں کے دونوں fix ہو چکے ہیں اب ہم اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں مان سکتے ہمیں سیدھے انہیں solve کر کے answer نکالنا پڑے گا جبکہ یہاں پہ کیا تھا جب x plus y is equal to 7 تھا تو ہم ایک مان سکتے تھے سبوز ہم نے مانا x is equal to 1 اگر ہم x is equal to 1 وہ یہاں پہ مان لیں اور y کو مان لیں وہ fix ہے چونکہ ایک تو fix ہو نہیں ہونا ہے چونکہ ایک equation ہے تو ایک چر fix ہے تو ہم نے مانا کہ ایک چر fix ہے اور x is equal to 1 تو جیسے ہم x کی value رکھیں گے 1 y کی value کیونکہ نکل آئے گی یہاں پہ x plus y is equal to 7 تو y یہاں سے ہمارا نکل آئے گا 6 یا اگر ہم کہیں کہ x is equal to 2 تو y is equal to کتنا ہو جائے گا 5 تو ایسی کچھ بھی ہم مان سکتے ہیں x کی value چونکہ صرف ایک term fix رہے گا چونکہ ایک ہی دیا ہوئی ہے سمیکان ایک ہی دیا ہوا ہے ویسے ہی یہاں پہ دو سمیکان دیا ہوئے ہیں تو دونوں variable fix ہیں لیکن اگر variable 3 دے دیں جیسے ہم یہاں پہ کہیں کہ a plus b plus c یہاں پہ 3 variable دیا ہوئے ہیں is equal to 15 ایسے کر کے is equal to 15 اور اس کے ساتھ یہ تو پہلی equation ہوگی دوسری equation ایسی کچھ دے دیں a plus b plus 3 c is equal to 50 یہ صرف ایک example ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا مل رہا ہے تین variable دیئے ہوئے ہیں ایک a ہے دوسرا b ہے تیسرا c ہے لیکن equation صرف دو پہلی equation یہ تھی تو دوسری equation یہ تھی صرف دو equation دیئے ہیں تو دو variable دو چر تو ہوگئے fix اب ایک چر کوئی سا ہم مان سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے ہم c کو مان لیں چاہے ہم b کو مان لیں چاہے ہم a کو مان لیں صرف ایک کو ہم اپنے ذر سے value دے سکتے ہیں تو یہ تھا basic اور fundamental جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کچھ سوال اس پہ آدھارت اب آگے بڑھنے سے پہلے جو ابھی تک ہم نے discussion کیا ہے اس کا اثار ہم سمجھ لیتے ہیں جتنے سمیجگان دیئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی ہی چر fix ہوتے ہیں دو سمیجگان دیئے ہیں تو دو چار fix ہوگئے ہمارے تین سمیجگان دیئے ہیں تو تین چار fix ہوگئے ایک سمیجگان دیا ہے تو ایک چار ہمارا fix ہوگیا جیسے کہ ہم نے example میں دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تین variable دیئے ہیں اور دو سمیجگان دیئے ہیں تو دو سمیجگان کی ویسے دو variable تو ہوگئے fix اب بچتا ہے ہمارا صرف ایک جیسی value ہم رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے name number 2 میں دیکھا تھا تو پہلا example ہم دیکھ لیتے ہیں ایک example suppose ہم لے لیتے ہیں a plus b a plus b plus 1 is equal to 0 یہ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمیں کس کا پتہ لگانا ہے ہمیں پہلی پتہ لگانا ہے a کی power 3 plus b کی power 3 plus 1 minus 3 a b اس کا پتہ لگانا ہے ہمیں کہ اس کا معنی کیا آئے گا تو ہمارے پاس کیا option ہے ہمارے پاس صرف ایک equation دی ہے اس میں دو variable دی ہیں اب چونکہ equation ایک ہے تو variable ایک تو ہو گیا ہمارا fix اس کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اگر دوسرا معنی فکس ہے جو پہلا والا ہمارا variable ہے وہ fix ہے suppose a یہاں پہ fix کر رہی ہے ہم نے یہاں پہ ملک دے سکتے ہیں معنی a fix ہے اور b کی value ہم کچھ دے دیتے ہیں کچھ بھی مان لیتے ہیں b is equal to suppose ہم نے مان لیا 0 یہ ہمارا اپنا ویویک ہے کہ ہم b کو 0 مانتے ہیں یا 1 مانتے ہیں جس سے بھی ہمارا part سے answer آ جائے یہ ہمیں کرنا ہے تو جیسے ہی b is equal to 0 ہوگا b یہاں پہ ہم جیسے ہی 0 رکھیں گے پہلے اس میں رکھو آپ b is equal to 0 ہمارا اسمہیں گھنڈ کیا تھا a plus b plus 1 is equal to 0 ہم نے یہاں پہ رکھ دیا b is equal to 0 تو a plus 0 plus 1 is equal to 0 تو a is equal to minus 1 a کی value کتنی آگئی minus 1 آگئی a کی value ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو جب b کو value 0 رکھ دی تو اس کی value کیا ہو جائے گی یہ تھا ہمارا a کی q plus b کی q plus 1 minus 3 a b اب یہ term تو 0 ہو گیا کیونکہ b کی value 0 ہے یہ بھی 0 ہو گیا اب ہمارا پر بچا کیا a کی power 3 plus 1 a کی power 3 plus 1 یہ ہمارا پر بچا اور a is equal to کتنا ہے minus 1 تو یہ کتنا ہو جائے گا minus 1 plus 1 اس کا مطلب اس کا مان ہو جائے گا 0 0 ہمارا یہاں پہ اتر بن جائے گا answer بن جائے گا تو یہ فٹ سے ہونے والا سوال ہو گیا صرف اس لیے کیونکہ ہم اس کو سمجھ پائے اس کی basics کو آپ دوسرا example لیتے ہیں suppose ایک example ہم نے یہ لیا a plus b is equal to 1 اور ہمیں مان نکالنا ہے کس کا ہمیں پتہ لگانا a کی power 3 plus b کی power 3 plus 3 a b is equal to k یہ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم کہا گیا ہے کہ find یہ نکالنا ہے k k برابر کیا ہے k کی value نکالنا ہے k کا پتہ لگانا ہے k کیا ہے تو پھر سے وہا ہی کریں گے ہمیں صرف ایک equation ڈی ہوئی ہے اور اس ایک equation میں دو variable ہیں ایک equation ڈی ہے تو ایک variable fix ہو گیا اب ہم دوسرا variable کی value اپنے دوسرے put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ثبوت یہاں پہ بھی ہم نے مان لیا b is equal to 0 معنی b is equal to 0 ٹھیک تو اس سے ہمارا یہ کیا ہو جائے گا a plus b a plus b is equal to 1 یہ equation دیا تھا b is equal to 0 تو a plus 0 is equal to 1 اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ a is equal to 1 اب a کی value 1 آگئی اب جیسے ہی اس equation ہم یہ رکھیں گے b کی value 0 پہلے اس کو پوری equation کو لکھ لیتے ہیں a کی 3 power 3 b کی power 3 plus 3 a b is equal to k یہ equation میں دی ہوئی ہے لیکن b کی value ہم نے رکھ مانی ہے 0 ہے تو یہ ختم یہ ختم اب وہاں پاس کیا بچا صرف a کی power 3 لیکن a is equal to کیا آگیا ہے 1 آگیا ایک آمان تو 1 کی power 3 is equal to k یہی آئے گا اس کا مطلب سمطلب ہے k is equal to 1 k کا مہن بھی 1 ہوگا اور یہ ہمارا اتر بن گیا اور example دیکھتے ہیں suppose ہم نے ایک example لیا ہے a plus b a plus b plus c is equal to 4 4 4 4 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is equal to 3 یہ ہمیں دیا ہوا ہے تو پتہ لگانا ہے ہمیں کی اس کا مطلب کیا ہوا a plus sorry a upon b plus b upon a plus c upon a plus a upon c plus b upon c plus c upon b اس کا مان کیا ہوگا اب اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی equation دی ہوئی ہیں تو ہمیں صرف دو equation دی ہوئی ہیں پہلی equation ہماری ہے یہ اور دوسری equation یہ دوسرا سمکنگ ہے تو ہمیں دیا ہوا یہ لیکن variable کتنے ایک a ہے دوسرا b ہے تیسرا c ہے تین ہمیں variable دیے ہوئے ہیں تو چونکہ دو equation ہیں دو variable تو fix ہوگئے اب تیسرا variable ایک کوئی ہم ماننے کی position میں ہوں لیکن ماننے کی کی اب ہم 0 دو ماننی سکتے یا 1 upon c دیا ہوا تو ایسے ایک میں کیا ہوگا کہ فسنے کی chance رہنگے کہ آگے جاگے infinite آجائے گا تو ہم یہاں پر مان لیتے c کی value 1 ہے مانا c is equal to 1 تو پہلی equation کی value کیا ہو جائے گی اس کی a plus b plus c is equal to 4 دیا ہوا تھا a plus b کی value یہاں پہ چونکہ 1 نکلے گی تو 4 ایسے کر کے اور finally a plus b is equal to 3 یہ مان نکل آیا اب دوسری equation دیکھتے کیا مان نکلے گا دوسری equation ہمیں دی ہوئی ہے 1 upon b اور 1 upon c تو کیا ہو جائے گا یا سیدھے ہم رکھ دے رہے ہیں تھوڑا سا space بچ جائے گا تو 1 upon b اور یہاں پہ equal to 3 minus 1 that is equal to 2 تو یہ آیا ایک ہماری value اور دوسری value ہمیں یہ مل گئی دو values ہمیں یہاں پہ مل چکی ہیں اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے main سوال پہ جس کی value نکال لی ہے اب جیسے ہم اس میں c قمان 1 رکھیں گے تو کیا بن جائے گا ہمیں کیا ملے گا a upon b plus b upon a plus c قمان 1 تو 1 upon a میں بدل جائے گا یہاں پہ a upon c ہے تو یہ رہ جائے گا a اور یہاں پہ b upon c ہے تو یہ رہ جائے گا b اور یہ c upon b تو یہ رہ جائے گا 1 upon b اب اس کا امان ہمیں نکال نا ہے اب ہمارے پاس کیا کیا ہے 1 upon a اور one upon b ہمیں دیا ہوا ہے تو one upon a یہ ہے one upon b ان دون کے بدل ہم کیا رکھ سکتے ہیں 2 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب a plus b ہمارے پاس کیا a plus b یہ پہ دیا ہوا a plus b کے بدل ہم کیا رکھ سکتے 3 رکھ سکتے اب ہمارے پاس بچا کا مان ہمیں نکال ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم اس کو a plus b is equal to 3 اور 1 upon a plus one upon b is equal to 2 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گوڑا کر دیں تو کیا مل جائے گا ہمیں اس سے اس کو ہم نے گوڑا کیا تو a into one upon a مطلب یہا پہ آگیا one ٹھیک ہے پھر a سے اس کو divide کیا تو a upon b مل گیا پھر b سے اس کو divide کیا تو b upon a مل گیا ٹھیک ہے اور پھر b سے ہم نے اس کو divide کیا تو یہ آگیا one is equal to 2 3 6 is equal to 6 تو یہ ہمیں مل گیا یعنی a upon b جیسے یہاں دیا ہوا اور b upon a جیسے کہ یہاں دیا ہوا is equal to 6 minus 2 یعنی کہ 4 یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے 4 رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے بدلے 4 رکھ دیتے ہیں اوپر سے دیا ہوا ہے پہلے سے یہ اور 3 دیا ہوا ہے یہ سب کو جوڑ دیتے ہیں 4 2 6 3 9 9 ہمارا اتر ہو جائے گا اس کے نہیں آرہی تھی تو یہ آگئی ٹھیک ہے 9 ہمارا اتر ہوگیا آنسر ہوگیا تو ایک 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 ہم مارا لیتے ہیں سپوز ہمیں دیا ہوا ہے سپوز ہمیں دیا ہوا ہے a plus b plus c is equal to 0 تو ہمیں پتہ لگانا ہے کہ a square upon a square minus b c sorry b c plus b square upon b square minus c a plus c square upon c square minus a b سوال کے اپنے جو ہمیں دیا ہوا ہے ہم سے پوچھا ہے اے سکوائر اپن اے سکوائر مینس بی سی پلس بی سکوائر اپن بی سکوائر مینس سی اے پلس سی سکوائر اپن سی سکوائر مینس اے بی یہ ہمیں دیا ہوا ہے ساری سکین پر چلی گئی یہ آیا پورا سکین پر سوال تو اس کا محن ہمیں نکالنا ہے کہ کیا آئے گا اب چونکہ c is equal to 0 تو c is equal to 0 ہوتے ہی کیا ہو جائے گا کہ اس کا مہن کیا ہو جائے گا a square upon a square minus 0 یہ تو پارٹ 0 ہو جائے گا تو a square آ جائے گا a square upon a square مطلب 1 رہ گیا یہ پلس یہاں پہ کیا ہو جائے b square upon c تو 0 ہے b square ہو گیا تو یہ بھی ختم پلس یہاں پہ دیکھئے c کا مہن کیا رکھا ہم نے 0 تو یہ 0 پورا term 0 ہو گیا اب ہمارے پاس کیا بچا یہاں پہ اس کا مہن 1 plus 1 is equal to 2 تو یہ ہمارا اتھر بن گیا پھٹا پھٹانے والا اتھر بن گیا بھی اب ہم اس کا دوسرا پارٹ نوٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹ میں b part کا مہن نکالتے ہیں b part ہمارا کیا تھا a square upon 2 a square plus b c plus b square upon 2 b square plus c a اور تیسرے میں تھا c square upon 2 c square plus a b sorry a b یہ ہمارا دوسرا سوال تھا اور اس کا مہن ہمیں نکالنا تھا b part کا اب دیکھیں c is equal to 0 مہن ہم نے c 0 ہوتے ہی کیا کیا 0 ہو جائے گا ایک تو یہ 0 ہو جائے گا بلکہ یہ تو پورا term 0 ہو جائے گا کیوں کہ اوپر بھی c ہے ٹھیک ہے دوسرا پارٹ کیا ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے ختم ہو جائے گا اور یہ بھی 0 کے ختم ہو جائے گا بچا کیا ہمارے پاس بچا a square upon 2 a square یہاں پہ کیا بچا b square upon 2 b square اور یہاں پہ بچا 0 یہ ہمارے پاس بچا سوال میں تھوڑا اور آگے چلیں یہ کیا مل گیا 1 upon a square sorry a سے تھی cancel ہو گیا 1 upon 2 بچا 1 upon 2 بچا اور یہاں پہ کیا بچا یہ بھی b سے بھی cancel ہو گیا تو یہ بھی 1 upon 2 بچا 1 upon 2 plus 1 upon 2 is equal to 1 یہ ہمارا اپنا اتتر تو کتنی آسانی سے کتنی مجزہ ڈھنگ سے ہم نے یہ سوال جو بہت مشکل سے لگتے ہیں لیکن ہے کچھ ب نہیں اور سوال لیتے ہیں سپوز ہم نے ایک سوال لیا a plus b plus c is equal to 6 پہلی ایکویشن میں یہ دی ہوئی ہے اور دوسری ایکویشن ہم نے دی دی a b plus bc plus c a is equal to 11 یہ ہمیں دوسری ایکویشن دی 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 اور ہم سے پوچھا ہے k b c into b plus c plus c a plus into c plus a plus a b into a plus b plus 3 a b c is equal to what کیا ہوگا اس کا معنی ہمیں پتہ کرنا ہمیں پتہ ہے دو ایکویشن ہمیں دی ہوئی ہیں اور دو ایکویشن کے مطلب دو ویریابل تو فکس ہو گئے انہیں ہم چھڑ نہیں سکتے لیکن تیسری ویریابل کو ہم چھڑ سکتے ہیں سپوز ہم نے c کو چھڑ دیا c کا معنی ہم نے رکھ دیا 0 تو معنی یہاں ہمیں لکھنا پڑے گا معنی c is equal to 0 ہم b is equal to 0 رکھ کے بھی معنی سے نگال سکتے ہیں اور آنسر وہی آئے گا لیکن اینوے ایکویشن کا معنی کیا ملے گا یہاں پہ یہ 0 ہو گیا یہ 0 ہو جائے گا تو a b is equal to 11 ٹھیک ہے یہ دو چیز ہمیں یہاں سے مل چکے ہیں اب واپس چلتے ہیں ہم اپنے سمیقان پر جس کا معنی ہمیں نکالنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ c آ گیا تو یہ تو 0 ہو گیا یہاں پہ بھی c آ گیا یہ تو 0 ہو گیا یہ بھی 0 ٹھیک ہے یہ بھی c آ رہا تو یہ بھی 0 ہو گیا اب بچا کیا ہمارے پاس صرف یہ بچا یہاں پہ ہمارے پاس a b into a plus b value آپ اس کی رکھ دیجئے a b کی value کیا ہے ہمارے پاس 11 رکھ دی ہم نے اور a plus b کی value کیا ہے 6 11 into 6 66 یعنی کہ 66 ہمارا اتر بن گیا ہے فٹ آ فٹ آنے والا اتر یہ ہم اگر b کی value 0 رکھیں تب بھی answer یہی آئے گا آپ چاہو تو اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو اور سوال دیکھتے ہیں سپوز ہمیں دیا ہوا ہے a plus b plus c sorry a plus b minus c a plus b minus c is equal to 0 یہ ہمیں دیا ہوا ہے ایک equation اور ہمیں پتہ لگانا ہے کہ 2 b square c square plus 2 c square a square plus 2 a square b square minus minus a کی پاور چار minus b کی پاور چار minus c کی پاور چار کا مان کیا ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ صرف ایک equation لی ہے تو ایک variable تو fix ہو گیا اب دو variable ہمارے بچے جن کی ہم value کچھ مان سکتے ہیں سپوز ہم نے c مان لیا پھر سے 0 ہے if اور مانا ہندی میں ہم کہہ لیں کیونکہ ہم ہندی میڈیوم سٹوینٹس کو پڑھا رہے ہیں یا میکس میڈیوم کو if c is equal to 0 c equal to 0 رکھتے ہی ہمارے اس equation کا مان کیا ہو جائے گا a plus b is equal to 0 ٹھیک ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سے میں کیا ملا a is equal to minus b یعنی کہ a کامان b کے term میں ہمیں مل گیا ہے پھر اب آپ اس کو دیکھئے جیسے ہی c 0 ہو جائے گا یہ 0 یہ بھی 0 اور یہ والا بھی 0 اب ہمارے پاس بچا کیا یہ بچا ہمارے پاس 2 a square b square minus a کی پاور 4 minus b کی پاور 4 اب ہم اس کی value رکھ دیتے ہیں a is equal to کیا تھا ہمارے پاس minus کا b تو minus کا b کا جیسے square کریں گے تو یہ positive ہو جائے گا a is equal to minus minus کے بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ b کی پاور 2 اور یہاں پہ b ہم وہی رکھیں گے a is equal to minus b تو یہاں پہ b کی پاور 4 ہمیں پھر سے مل جائے گا اور minus b کی پاور 4 ہمارے پاس already ہے اب ہمیں کیا ملا یہاں یہ ہو گیا 2 b کی پاور 4 minus یہ ہو گیا 2 b کی پاور 4 تو اس سے ہو گیا یہ cancel is equal to 0 ہمارا اتر تو یہ فٹ سے آنے والا سوال بن گیا اگر ہم ٹرک جانتے ہیں تو اور سوال دیکھتے ہیں سپوز ہمیں دیا ہوا ہے a plus b plus c a plus b plus c is equal to 0 یہ ہمیں دیا ہوا ہے ایک equation ہے اور ہمیں پتا کرنا ہے a part میں دیا ہوا ہے a square plus b square plus c square صحیح سے لگ دیتے ہیں upon b square minus c a اس کا پتا لگانا ہے کہ اس کی value کیا آئے گی اور b میں پتا لگانا ہے ہمیں a square plus b square plus c square upon a b plus b c plus c a کا حمان کیا ہوگا پہلے ہم اس پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر ہم یہ مان لیں ان میں سے ہمیں پتا ایک equation ہے تو دو variable ہم کچھ بھی مان سکتے دو جو بچے ہوئے variable ہیں ایک کو تو ہم کچھ بھی نہیں مان سکتے لیکن دو بچے ہی ہیں ان میں سے کچھ بھی ان میں سے کسی کو ایک کو کچھ بھی ہم مان سکتے ہیں دونوں کو لگن ایک ساتھ نہیں مان سکتے ایک بار لے کر مان سکتے جیسے کہ ہم پہلے مانتے آئے ہیں سبوسفر سے ہم نے کہا c is equal to 0 ہم b is equal to 0 لے کے بھی کام کر سکتے ہیں تو اس کا معن کیا ہو جائے گا ہمارے پاس اس کا معن ہو جائے گا a plus b is equal to 0 یہاں سے پھر ہمیں a is equal to minus b مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا معن کیا ملے گا ہمیں جو ہمارا پہلا equation دیا ہوا جو ہم سے پوچھا ہے یہاں ہو جائے گا ہمارا a کی پاور 2 plus b کی پاور 2 c کا دوان تو 0 ہو گیا upon b square یہ ہمارا پاس بچھا ٹھیک ہے اب a is equal to minus b تو ہم ایسا اگر رکھ دیں یہ کے بدلے minus b تو کیا ہو جائے گا یہ b square plus b square upon b square یعنی کہ 2 b square upon b square اس سے یہ cancel آنسر آیا 2 اب b part ہو چلتے ہیں یہ دیا ہوگا تھا ہمیں b part ہم نے رکھا c is equal to 0 جیسے c کمان 0 رکھیں گے تو یہ ختم یہ ختم یہ ختم بچا کے ہمارے پاس a square plus b square upon a b اور ہمیں کیا ملا تھا ہمیں ملا تھا جہاں ہم نے a plus b plus c is equal to 0 رکھا تھا تو c is equal to 0 تو یہ ختم a is equal to minus b ملا تھا ہمیں جیسے کہ ہم نے پہلے part a کا آنسر کرتے ہیں میں بھی دیکھا تھا اب a کی بدلے value آپ رکھ دو دوبارہ سے یہاں a کے بدلے b جیسے رکھا تو b square plus b square upon a کے بدلے پھر سے b تو یہ ہو گیا minus b square تو یہ ہو گیا 2b square upon minus b square b square سے b square cancel بچے گیا minus کا 2 یہ ہمارا ہونا اتر تو ہم نے دیکھا کہ کتنے مزیدار سوال بن گئے ہمارے اگر ہمیں trick آتی ہے تو ایسے ہی کوئی سوال لے کے ہم دوسرے ویڈیو میں آپ سے جلدی ملیں گے اور وہ ویڈیو بھی وشواص کر گئے اتنا ہی مزیدار ہوگا تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں thank you for watching thank you very much